بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بڑا اچھا ہائیلائٹ کیا یہ ٹاپک بیسیکلی جو ابھی ریسنٹ جیجمنٹ اپکس اگر سپریم کورٹ کی طرف سے اولڈ کی گئی جس کو ہم عرف عام اومنی بس پرنسپل کہتے ہیں یہ بیسیکلی ہمارے پاکستان میں کہا یہ جاتا تھا جیجمنٹس یہ تھی ایک ڈیکیڈ سے جیجمنٹس ہا رہی تھیں جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اومنی بس پرنسپل جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں لاغو نہیں ہوتا اگر ایک ملزم کے اگنسٹ ایک مدعی کی شہادت کا کوئی حصہ تصور کیا جا رہا ہو کہ وہ ڈاؤٹ فل ہے اگر اس کو آپ صحیح تصور نہ کر رہے ہوں تو پھر اسی سٹیٹمنٹ کے اندر دوسرے اکیوزٹ کی حد تک اس سٹیٹمنٹ پر سزا نہیں دی جائے گی بلکہ اس کو شک کا فائدہ دیا جائے گا اور اومنی بس پرنسپل کے سیکمس کے اندر ان تمام ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بھری کر دیا جائے گا اب اس پرنسپل کو اپیکس اگر سپریم کورٹ نے ابھی ریسنڈی 2019 اسی ایم آر سیونٹی نائن کانسٹیبل خیضر حیات کیس کے حوالے سے یہ نہ صرف ڈیسائیڈ ہوا ہے بلکہ یہ ابھی ریپورٹ ہوا ہے جس کے اندر الیبریٹ یہ ہوا کہ اپریزل آف ایبیڈنس کے بعد کورٹ اس نتیجے پہ پہنچی کہ کانسٹیبل خیضر حیات جس وقت وقوعہ کا بیان کر رہا ہے جس وقت وہ وقوعہ پر موجود ہونا اپنا بیان کر رہا ہے اسی وقت اس کی اپنی ڈیوٹی پر حاضری بھی لگی ہوئی ہے اور وہ انویسٹیگیشن کے دوران چیز سٹیبلش ہوئی ہے اب ایک شخص دو وقت میں دو جگہوں پر نہیں ہو سکتا اس سیکمس میں اپیکس اگر سپریم کورٹ نے نہ صرف ایکیوزڈ کو بری کیا بلکہ اس خیضر حیات کانسٹیبل کے خلاف سو او موٹو ایکشن لیتے ہوئے اس پرجری کے کیسز جو کہ پاکستان کے اندر بلکل یہ قانون اس طرح سمجھا جاتا ہے جیسے انفورس ہی نہیں ہو رہا تو اس کے خلاف کاروائی شروع کر دی جو آپ نے مختلف اخباروں میں مختلف نیوز چینلز میں سنا کہ اب اپیکس اگر سپریم کورٹ جھوٹھے شاتیوں کے خلاف کاروائی کرے گا تو اس سناریو کے اندر جو سب سے پہلی کاروائی ہے وہ اس کیس کے تناظر میں کانسٹیبل خیضر حیات کے خلاف جو اب انیشیئٹ کی گئی اب اس کے ساتھ انہوں نے یہ جو نائنٹین فیفٹی سے اس پرنسپل کو ریڈننٹ کیا گیا تھا اور جس پرنسپل کو لاغو کیا گیا وہ سیفٹنگ دی گرین فرام دی شیف کہ بیان کے اندر جتنا حصہ سچ لگتا ہے اس کے مطابق آپ بیان کو مان لیں اور جس حصے پہ آپ کو شک لگے اس حصے کی حد تک آپ اس بیان کو رد کر دیں اور آپ سچ کو تلاش کریں اور سٹیٹمنٹس میں سے کھوج نکالیں سچ کو اور اس سٹیٹمنٹ پہ آپ ایک حصے میں سزا دے دیتے تھے اور دوسرے حصے میں آپ بری کر دیتے تھے اب اس پرنسپل کو اپیکس اگر سکوٹ نے ریڈنڈنٹ کر دیا اور اس جیجمنٹ کے بعد اب پرنسپلی یہ چیز سٹل ہو گئی کہ اب اومنی باس پرنسپل ہوگی کہ اگر ایک حصے کی حد تک وہ جھوٹ بولتا ہے تو باقی کی حد تک بھی اس کو جھوٹا تصور کیا جائے گا اور شک کا فائدہ ایک یوز پرسنز کو دیا جائے گا اور انہیں ایک وٹ کیا جائے گا اب اس کی پریکٹیکلی اگر اپروچ دیکھیں تو ہمارے ملک کے اندر تنڈنسی ہے وائیڈر نیٹ کے کیسز کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے کیسز کے اندر پھسانا چاہتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے اندر سزا دلوانا چاہتے ہیں لیکن اس پرنسپل کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے خوش آئند بات یہ ہوگی کہ اب لوگ گھر بیٹھے سوچیں گے کہ نہ صرف ہمارا مین ملزم جو ہے وائیڈر نیٹ کرنے پر بری ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کونسیکوینسز جو ہیں پرجری لاز کے حوالے سے ہمیں فیس کرنے پڑیں گے ہمارے خلاف کاروائی ہوگی اور سزا دلواتے دلواتے کہیں ہمیں سزا نہ لینی پڑ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس پرنسپل کے حوالے سے جو کوٹس ہماری لور کوٹس ہیں جو ہماری ڈسٹک جوڈیشری جیسے ہم کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ججمنٹس کے اندر بھی یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں پورے طریقے سے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے اور جو لوگ اس چیز کا فائدہ اومنی بس پرنسپل پہ اپکس کے سپریم کورٹ سے جا کے لے رہے ہیں یہ اب ڈسٹک جوڈیشری کے اوپر فرض ہو گیا کہ وہ ڈاؤٹ کا فائدہ اومنی بس کا پرنسپل لاغو وہ سیشن کورٹ میں کریں تک کہ ایک آدمی کو عام انصاف اس کے دور سٹیپ پہ اسے میسر آجائے جو کہ ہمارا کونسٹویشن آف پاکستان بھی انشور کرتا ہے اور فیئر ٹرائل ٹین اے آرٹیکل آف کونسٹویشن آف پاکستان جو ہے وہ بھی انشور کرتا ہے کہ آپ ایک آدمی کو فیئر ٹرائل اپورچونٹی دیں گے یہ اومنی بس پرنسپل ضرور پڑی ہے اور یہ دوہزار انیس اسی ام آر سیمٹی نائن پر رپورٹ ہو گیا ہے اس کو آپ پڑیں انشاءاللہ تعالی یہ آنے والے دور میں ڈسپنسیشن آف جسٹس کے لیے ایک بہت بڑا اقدام ثابت ہوگی